بکٹیو ماری یوٹیوب چینل اسلام علیکم ورس کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیئرز کٹنگ سیلف لیئر کٹنگ کس طرح کرتے آپ کو چاہی ہوگی کام سیرم آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے جو آپ کو سوٹیبل ہو اور ایک ادر چاہی ہوگا آپ کو سیزر آپ نے کیا کرنا ہے اپنے بالوں کو اچھے سے واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد دیس دن آپ شاور لے رہے اس دن آپ کٹنگ کر سکتے اپنے ہیرز کی آپ نے سیرم کی ٹو ٹو ٹری ڈروپس لیئے آپ نے اچھے سے سارے بالوں میں پینٹریٹ کرنا ہے سیرم کو پھر اس کے بعد ہیر کام کریں کام کرنے کے بعد سارے بالوں کو ایک ساتھ کلیکٹ کریں اور اس کے بعد آپ نے کلچر یا پونی جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو آپ وہ لگا سکتے میرے پاس کلچر آویلیبل تھا تو میں نے کلچر لگایا سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہمارے جو بالوں کی نوکے تھی اسے ہم نے ختم کرنی ہے ٹھیک ہے بالوں کی جو ہماری لینڈ تھی جو ڈیمیج ہیر تھے ان کی سائٹ سے کونر تو ہمیں وی شیپ میں چاہیے کیونکہ مجھے اپنے بالوں کی وی شیپ میں چاہیے اس سے بالوں کی لینڈ بھی اچھی لگتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ گروت بھی زیادہ ہے پھر آپ نے سائٹ کے کونرز جو ہوتے ہیں آپ کی ٹپس کے وہ آپ نے دونوں سائٹ سے کٹ کر دینے اس طرف سے لیفٹ سے بھی اور رائٹ سے بھی دونوں کی ٹپس آپ نے کٹ کر دینے اس سے کیا ہوگا آپ کے بالوں کی وی شیپ آ جائے گے اگر آپ کو وی شیپ نہیں لانی ہے اگر یو شیپ لانی ہے تو آپ بلکل یو کر کے کٹنگ کریں گے بلکل جیسے سیزر کو تھوڑا راؤنڈ کر کے کٹنگے اگر آپ کو سٹریٹ کرنی ہے تو آپ نے بلکل سٹریٹ چلانی ہوگی سیزر ٹھیک ہے پھر اس طرح سے آپ نے فرنٹ ہیئر لیا پھر اس کو آپ اپر سے نیچے کی جانب جائیں گے پھر جو ہمارا لاش والا ہیئر ہوگا اسی پر ہماری ساری لیئر سکٹنگ ہوگی اس کو پھر آپ فنشنگ دینے کے لیے سٹریٹ سیزر چلائیں گے پھر یہ جو ہم نے دوسرے بال لیئے یہ فرش ہمارے جو ہیئر سے اسی پر لیا پھر میں نے نیچے سے اپر کی جانب آئی اسی طرح سے یہ ہماری پورا پروسس ہمارا چلتا رہے گا سارے بالوں کی لیند اور جو لاس والا ہمارا بال ہوگا اسی پر یہ ہمارے سارے بالوں کی کٹنگ ہوگی اس طرح سے آپ نے پورے بالوں کی کٹنگ کرنی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آرہی ہے پلیس میرے چینل کو لائک شو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میرے چینل کی جو ایمپروفمنٹ والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک جل سے جل پہنچ سکے ویورز آپ کو سیزر وہ لینی ہے جس سے آپ کاغذ نہیں کٹتی ہوں جس سے آپ کپڑے وغیرہ نہیں کٹ کرتی ہوں وہ والی سیزر آپ کو یوز نہیں کرنی اسے بالوں کی گروت کیا ہوتی ہے کیوٹیکلز سیزر غلط چلانے سے بالوں کی کیوٹیکلز ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں اور بالوں کی ہیر کی گروت بھی کم ہو جاتی ہے اس طرف کا بھی اور جو ہمارا رائٹ اور لیف سائٹ کا پروسس بھی بلکل سیم ہوگا صرف کٹ کرنے کا طریقہ بھی وہی ہوگا صرف آپ نے یہ دھیان رکھنا ہوگا دھیان میں کہ یہ والی لیند کا بھی پروسس گیا ہی تھا تو لاسٹ والے کا بھی بلکل سیم پروسس ہوگا ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا اپنی کیوٹیکلز کے لیے آپ نے ہمیشہ نورمل سیزر جو ہوتی ہے ہیر کٹنگ کی وہی لینیوں کی زیرو کی سیزر بھی بہت ایکسپینسیب وہ بہت اچھی تھے میرے پاس نورمل جو آپ کو کسی بھی لوکل بزار سے ایویلی بل ہی مل سکتی ہے ایزیل ہی مل سکتی ہے ایویلی بل ہوگی کسی بھی لوکل بزار سے آپ وہاں سے بھی اسے لے سکتے ہیں بھی ویورس جو آپ کو ہر ھری منز میں اپنے بالوں کی ٹریمنگ کرنا ضروری ہے پھر کیا کرنا ہوگا آپ نے سارے بالوں کو فارک کیا فارک کرنے کے بعد بالوں کو اوپر کیا اوپر کی جانب کیا اور جو آپ کے اوپر اوپر بال پر نکالے پھر ان بالوں کو اچھے سے کٹ کر دینا کیونکہ یہ ہماری کیا تھے ڈیمیج بال تھے اور جو ہمارے بالوں کو ڈیمیج کر رہے تھے اسی طرح سے ہم نے دوسری ہیرز کے بھی پروسس کو بلکل سیم کیا اسی طرح سے کیا پھر ہم نے کہا کہ جو ہمارے رف ہیرز تھے انہیں ہم نے کٹ کر دیا کٹنگ کرنے کا پروسس آپ نے کیا کرنا ہے ٹین منٹ کر پروسس ہوگا یہ آپ کی سی لیند بھی کم نہیں ہوئی آپ کی جو ڈیمیج شیئر تھے وہ بھی ختم ہوگی اس طرح سے بالوں کو آپ نے میری منٹ کرنا ہے کہ بلکل برابر ہیں اس طرح سے میری تھری سٹیپس بنے اگر آپ زیادہ شورٹ رکھنا چاہتی رکھ سکتی ہے میں زیادہ شورٹ نہیں رکھتی کیکہ آپ کو پتہ میرے فریزی اور بہت زیادہ